موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ رمضان اسپیشل میں آج ہمیں آنے جا رہے ہیں پیزا پراتھا سینوچ جو کہ بہت ہی یمی بنتا ہے اسپیشلی بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گا چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے چلیں پہلے ڈو کے انگریڈنٹس دیکھ رہتے ہیں میں نے یہاں پر اڈیڑ کپ میدھا لیا ہے ون کپ اینڈ ہاف کپ اس کو میں نے چھان لیا تھا ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون آئل اور ہج بے ضرورت پانی اس کو گوننے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر میں میدھر شامل کر رہی ہوں میدھے کو میں نے چھان لیا تھا اب بھی چھان کے یوز کیجئے گا زیرا نمک آئل اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس ہاتھ کی مدد سے اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کر کے اس کو گوننیں گے ایک ساتھ پانی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے دیکھیں ہماری دو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایئر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے چلیں آپ چکن کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر 1.500 گرام چکن لی ہے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہے میں نے اس کے آدھا گلیسن کا پیسٹ لے لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سرکا 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون چلی سوس 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر آپ چاہیں تو اس میں مرچے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پیسہ دھنیا 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون کیچپ 2 ٹی سپون پیسہ دھنیا اور 2 ٹی سپون آئل ویجیٹیبل میں ہم دو چیزیں لے رہے ہیں ہاف کپ میں نے شملا مرچ لی ہے اور ہاف کپ میں نے پیاس لی ہے دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے چکور چکور کاٹ لیا ہے چلے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں اس کے لیے ہم یہاں پر چکن لے رہے ہیں اس کے اندر میں ڈال رہے ہیں پیسٹ سرکا سویا سوس چلی سوس لال مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک چکن پاوڈر کیچپ حل اوئل مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر تقریباً 5 سے 10 منٹ اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور اپ کر دیں گے تاکہ ہماری چکن ہے وہ گل جائے اب چکن کو چیک کر لیتے ہیں اب اس کو ہم میڈیم ٹھول ہائی فلیم پہ اتنا بھونیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں اس کا پانی خوشک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم پیاس اور شملہ میر شامل کر دیں گے پیاس اور شملہ میرش ڈال کے ہم اس کو فرائے کریں گے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہیں اس کے بعد میں اس کو کور اپ کر دوں گے تاکہ شملہ میرش اور پیاس تھوڑی سے ہماری کل جائے تقریباً 10 منٹ کے لیے اب چیک کر لیتے ہیں دیکھیں پیاس اور شملہ میرش کافی حد تک ہماری کل چکی ہے اب ایک دو منٹ اس کو بھون کے فلیم اس کو آف کر دیں گے فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں چلے اب دیکھ لیتے ہیں سینوچز بنانے کے لیے ہم جو چیئے چاہیے دیکھیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا کان فلو لیا ہے تقریباً 5-6 ٹیبل سپون زیادہ ترہاں میدے کو دسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم کان فلو کو دسٹ کریں گے حضبی ضرورت میں نے یہاں پر پیزا سوس لیا ہے حضبی ضرورت میں نے یہاں پر چیز لی ہے میں نے مازلیڈا چیز لی ہے دیکھیں دو ہماری اچھے سا سیڈ ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اس کی باز بنائیں گے جتنا بھی بڑا آپ کو بنانا ہے کانٹرول لگا لگا کے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں اتنے بڑے بنا رہی ہوں دیکھیں میں نے سارے پیڑے بنا لیا ہیں اب میں فلنگ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں دیکھیں میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے اس طرح سے اس میں پریس کریں گے اس کو کانٹرول کے اندر اور ہاتھ سے پہلے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے پھر ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا ہے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس پہ میں پہلے پیزا سوس لگا رہی ہوں اب اس کے بعد ہم چکن کے فلنگ رکھ رہے ہیں اس کے بعد اس پہ چیز ڈالیں گے اب اس کو ہم پانی کی مدد سے بند کریں گے دیکھیں ہلکل پلس پہ پانی لگاتے جائیں گے اس طرح سے اس کا سینوچ ہمیں بنانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم باقی کے بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے تیار کر لیا ہے کون فرو دس کر کے ہم اس کو رکھیں گے ورنہ یہ چپک جاتے ہیں چلیں اب اس کو فرائے کرتے ہیں میں نے یہاں پر پین میں آئل ڈال دیا تھا بہت زیادہ آئل ہمیں نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر میں نے اس کو پہلے آئل کو گرم کر لیں گے اور میڈیم فرائے کریں گے دیکھیں ہم اس کو ٹرن کر دیتی ہوں ایک طرف کلر آ چکا ہے ہمیں بہت زیادہ اس میں چمٹا وغیرہ یا سپون وغیرہ نہیں لگانا ہے دیکھیں یہ دونوں سائر سے بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم اس کو نکال لیتی ہوں اب اسی طرح ہمیں باقی کے بھی فرائے کر لیتی ہوں اور سرونگ ڈش میں اس کو نکال دے جائیں گے تو یہ دیکھیں تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے پیزا پراتھا سینویجز آپ اس کو ائر ٹائٹ باکس میں فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں بس دہان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ بہت زیادہ جوڑ کر اس کو نہیں رکھنا ہے اسپیس دے دے کہ آپ اس کو رکھیں گے اور اس کو آپ جب پی فرائے کرنا ہو آپ نکال دیجئے آدھے گھنٹے پہلے اور پھر اس کو فرائے کر لیجئے آپ اس ریسپی کو افتار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ